اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج ہم چائے کے بارے بات کریں گے کہ چائے کے فوائد یا نقصانات کیا ہیں اور یہ کب عام ہوئی اور کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی کہا جاتا ہے کہ جو کہ جپان میں عام طور پر زیادہ مشہور بات ہے کہ یہ پانچمیں صدی اسوی کے وسط میں ایک ممتاز بودرہب ہر وقت گیان دھیان میں مصروف رہتا تھا اس نے ہر طرح کرام اپنے اوپر حرام کر لیا تھا کم کھانا کم بولنا کم سونا وہ مسلسل کئی راتیں جا کر گزارتا تھا ایک دفعہ فطری نید کے ہاتھوں مضبور ہوا کہ نفس کوشی کا ماہر ہونے کے باوجود وہ نید پر قابو نہ پاسکا اور خود بخود اس کی پلکیں مند ہوتی چلے گی جب آنکھ کھولی تو اپنے نفس کی اس عیاشی پر بہت جنجل آیا اسے سزا دینے کے لیے اپنے دونوں پلکیں اکھاڑ کر زمین پر پھینک دی پلکوں کا زمین پر پھینکنا تھا کہ وہاں ایک پودچ پھوٹا تو بدرہب نے اس کے پتے توڑے اور چبانے کے لیے موں میں رکھ لیے اس کی حیرانی کی انتہا نہ رہی جب اسے ان کے چباتے ہی اپنے جسم میں ایک نئی قسم کی تواہ نئی محسوس ہوئی اور نیند بھی بھی کوسوں دور چلی گئی ایک اور کتاب جو کہ طبق کے بارے لکھی گئی ہے اس میں ہے کہ چین کا ایک شہنشاہ اپنے ایک مساحب سے نراز ہو گیا اور اسے دیس نکالا دے دیا وہ غریب متدوں جنگلوں اور ویناروں اور پہاڑوں میں دربدر ٹھکریں کھاتا رہا کھانے پینے کی چیز اس کے پاس باقی نہ رہی ایک دن بھوک پیاس سے نڈالو کر وہ ایک پہاڑی کے دامن میں ہمت کا رہار کر گر گیا کچھ دیر بار ہوش آئی تو بھوک نے پھر تڑپایا پیٹ کے آگ بجانے کی لیے وہاں پر اوگی ہوئی ایک گاز کے پتے توڑ کر چکھانا شروع کر دیئے مگر اس کی خوش کی انتہانہ رہی جب اس نے محسوس کیا کہ اس کی بھوک کی تسکین نہیں بلکہ اس کے جسم میں نئی قوت بھی آگئی ہے کئی روز تک وہ دامنے کوہ میں رہا اس گھاس کو بطور غزہ استعمال کرتا رہا اس کی صحت قابل رشک ہو گئی وہ وہاں سے شہر لوٹا شاہ بادشاہ کے مسابین سے اس عجیب و غریب گھاس کا ذکر کیا جو اس کی حیات نو کا سبب بنی بادشاہ تک جاہو یہ بات پہنچی تو اس نے ماتوب درباری کو طلب کیا اور قابل رشک سے دیکھ کر احران رہ گیا شاہی طبیبوں کو اس کے ساتھ بیجا اور پہاڑوں سے غاز مگوا کر تجربہ کیا تو وہی فوائد ظاہر ہوئے جو اس نے بتایا تھے چنانچہ اس وقت اس گھاز یعنی چائے کا استعمال شروع ہو گیا عرصہ دراز تک وہ بطور ٹانک شاہی خاندان اور عمرائے حکومت تک محدود رہی پھر عام لوگ بھی اسے استعمال کرنے لگے چین میں اس کی آمد کچھ اس طرح ہوئی کہ مسلمان سیحاؤں کے ذریعے یہ چائے کا پودا یعنی چین میں پہنچا تو مسلمان سیحا سلمانی سیرانی جس نے ابو زید سیرانی کے ساتھ کئی مرتبہ چین کا سفر کیا تھا اپنی لکھی گئی ایک سلسلہ تو تاریخ اس میں لکھا انہوں نے کہ چین میں ایک قسم کی گاز پائی جاتی ہے جسے وہاں کے لوگ جوش دے کر پیتے ہیں اور تمام شہروں میں بڑے وسیع پمانے پر وہ گاز بکتی ہے ناظرین اکرام چین سے دوسرے ملکوں میں یہ چائے کیسے پہنچی اس کے بارے لکھا گیا ہے ایک کتاب میں سلسلہ تو تاریخ میں کہ چین میں ایک قسم کی گاز پائی جاتی ہے جسے وہاں کے لوگ جوش دے کر پیتے ہیں اور تمام شہروں میں بڑے وسیع پمانے پر وہ گاز بکتی ہے اور اسے چینی حکومت کو بڑی آمدنی ہوتی ہے وہاں کے لوگ اس گاز کو ساخ یعنی چاہ چائے کہتے ہیں اس میں قدر تلخی پائی جاتی ہے اسے کھولتے وہ پانی میں ڈال کر پیتے ہیں اور بہت ہی مفید اور مقوی ٹانک سمجھتے ہیں جس کا کوئی مشروع مقابلہ نہیں کر سکتا ساخ دراصل چائی کا بگڑا ہوا نام ہے کیونکہ عرب چے کا تلفز ادا نہیں کر سکتے اس لئے چاہ سے ساخ بن گیا سلمان سرانی مزید لکھتے ہیں کہ چین کے سرکاری خزانہ میں آمدنی کے تین ذریعے تھے عرب تاجروں سے وصول کیا جانے والا ٹیکس نمک اور یہ گھاس چین کے سرکاری گزر میں اس کا تذکرہ مجود ہے کہ 793 اسیوی میں چائے بطور ٹیکس سرکاری خزانوں میں جمع کرائی جاتی تھی جپان میں اس کا بقاعدہ استعمال پندرمی صدی اسیوی میں شروع ہوا روس میں پہلی بار چائے 1638 میں وستی منگولیہ میں مقیم روسی صفیر ستارکوف کے ذریعے ماس کو پہنچی منگولیہ کے حکمران التبین خان نے زار روس کو بتاورے تحفہ چاہے کہ دو سو پیکڑ رسال کی ستارکوف اسے بیکار چیز سمجھتا تھا اور بادرن خاصت سے ماس کو لے گیا لیکن زار روس اور اس کے مسابق کو اتنی پسند آئی کہ اسے قومی مشروع کا درجہ دے دیا سولوی صدی کے آخر میں اہل پرتگال اس گاز کو یورپ لائے 1635 میں پہلی بار پیرس پہنچی اور جلدی اس نے وہاں کے حکمرانوں کے دل میں گھر کر لیا حتیٰ کہ سولہ سو اٹھاور میں شاہی باغات میں اس کی کاشتیں شروع کر دی گئی سترمی صدی اسوی میں ایک احسائی مشنری جیوٹ راگالٹ نے اسے اپنے سفر نامے میں یوں تذکرہ کیا اس کا کہ یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ یورپ کو چاہے چکھانے کا سہرہ دل بندیزی اسٹ انڈیا کمپنی کے سر ہے سولہ سو چھاسٹھ میں لارڈ آر لنگٹن کے ذریعے براستہ ہالینڈ انگلستان انگلستان پہنچی اسی سال برطانوی پارلیمنٹ نے چائے ایک بیل پاس کیا جس کی روح سے تیار شدہ چائے کے ایک گیلن پر آٹھ بینسٹیکس لگا دیا گیا جہاں تک برسکیم نے چائے کے طرف کا تعلق ہے وہ انگریز بہادر کے ذریعے ہوا جو تجارت کی آر میں ہندوستان پر قابض ہو گئے جہاں جہاں اس کے قدم پہنچے وہاں وہاں چائے بھی پہنچ گئی اٹھارہ سو اس تاور میں جنگ ازادی کے بعد فرنگیوں نے جب پورے ملک پر قبضہ کا لیا تو چائے نے بھی اپنا تسلح جمع لیا انیس سو سنتالی میں رخصت ہو گیا لیکن چائے کی گریفت اور بھی مضبوط ہو گئی اس کے مختلف نام ہے چائے کے اردو ترکی چینی اور روسی میں چائے فارسی میں چائے خطائی پنجابی میں چاہ سندھی میں چانہ پشتوں میں ساؤ عربی میں شائے انگریزی میں ٹی فرانسیسی میں تھائے اور لاتینی میں کوملیا تھفرا کہتے ہیں یہ دراصل چینی لفظ ہے جو دو لفظوں سے مرکب ہے چاہ اور یہ چاہ اس مشروب کو کہتے ہیں جس میں یہ بوٹی ڈال کر گرم کر کے اس کا ارک نکالا جاتا تھا اور یہ پتی کو کہتے ہیں جو پینے کے لیے نہیں بلکہ پھینکنے کے لیے ہوتی ہے اس کا مقام پتہ ہے جو ہے وہ چین، طبت، نپال، سری لنکا، انڈونیشیا، برازیل، کینیا، ارجنٹائن، زمبابوے، اسام اور بنگال انگریز کا بنیاں ذہن چین کی درامدی تجارت کو برداشت نہ کر سکا اس نے انیسویں صدی کے آخر میں چائے کے بغات اپنے مقبوضات میں لگانے شروع کی ہے اس کی کاش سطح سمندر سے پانچ ہزار فٹ بلندہ ایسی پہاڑی ڈلوانوں پر کی جاتی ہے جہاں بارش کی عوست چھپن سے ساٹھ انچ سلانہ ہو اگر اس کی پتیاں اس کی پتیاں مہندی یا انار کے پتوں جیسی ہوتی ہیں جن کے کناروں پر چھوڑے چھوڑے دندھانے ہوتے ہیں پھول سفید رنکا ہوتا اور اتنا خشبودار کے میلوں تک اس کی مہک جاتی ہے چائے کی اقسام تقریباً ایک ہزار کے لگبہ یا اس سے زیادہ ہیں جن میں زیادہ تارے خورد ہیں لیکن بلا حاضر رنگت تین قسمیں زیادہ مشہور ہیں سفید سبز اور سیاہ سب سے بہتر وہ سفید چائے ہے جو خشبودار اور جس کی پتیاں عدد کھلی ہوں لیکن یہ قسم کامیاب ہے اس کے بعد سبز چائے نمبر آتا ہے اس میں بھی خشکی زیادہ ہوتی ہے سب سے گھڑیا قسم سیاہ رنگت والی ہے جو ہمارے ہاں زیادہ تر استعمال کی جاتی ہے یہ سن کر احران ہوں گے کہ آلہ اور گھڑیا سے گھڑیا چائے ایک ہی پودے سے تیار کی جاتی ہے سبز چائے ان پتیوں پر مشتمل ہوتی ہے جنہیں تھوڑی دیر سکوا کر فوراں ہی کٹھا کھا لیا جاتا ہے اس میں چائے کی تمام خصوصیات موجود رہتی ہیں کالی چائے زیادہ دیر تک پڑے رہنے والے سوخے پتوں سے تیار ہوتی ہے زیادہ دیر تک پڑے رہنے سے ان کا قدرتی رنگ سبز جو ہوتا ہے وہ سیاہی رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے ناظرین اکرام واسامین اکرام چائے کا کیمجائی تجزیہ کیا جائے تو اس میں کچھ چیزیں جو کیمیکل پائی جاتی ہیں وہ اس طرح ہیں تین نینن پتیاں راک کی مقدار اور سات چائے نمی اور کچھ ناقابل حل اجزاء ہوتے ہیں جو کہ پچاس سنتالی سے پچاس فیصد تک ہوتے ہیں تین نفن سے مزدہ جلتا ایک مقبہ جسے اٹھارہ سو ارتیس میں دریافت کیا گیا تھا نفن کافی میں ہوتی ہے اور تین چائے میں جس طرح نفن کی وجہ سے کافی نے مقبولی تو حاصل کی اس طرح تین چائے کو مقبول بنانے کا سبب بنی اس کی مجودگیہ صحابی تھکن کو دور کرنے کا کام کرتی ہے نینن چائے کا انتہائی نقصان دے حصہ ہے جس کی وجہ سے عادی چائے نوش دائمی قبض خوشکی بے خوابی اور زخم میدہ کے درد میں مبتلا ہو جاتے ہیں چائے کی پتی کو جتنا زیادہ جوش دیا جائے نینن اتنی ہی زیادہ مقدار میں نکل کر نقصان پہنچاتا ہے ان کے علاوہ ایک اور مرکب ریمنتھین بھی مجود ہوتا ہے جو میدہ میں فساد برپا کرنے کا سبب بنتا ہے ناظرین اکرام چائے کو استعمال ضرور کریں اپنا شوق پورا کریں لیکن کم کریں استعمال اور اس کو زیادہ پکایا بھی نہ جائے تاکہ اس کے جو قیم یا اجزے ہیں وہ کم سے کم نکلیں اور میدے میں جا کے نقصان نہ پہنچائیں آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لئے وقت نکلا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ